کراچی میں ایک واقعہ ہوا پھر دو واقعات آپ کو سنائیں مسئلہ مسائل سے ریڈر جو تقریباً لطیفی آپ کو لگیں گے ایک صاحب جو ہے وہ برابر میں بیٹھے تھے اور مستقل جو ہے وہ نماز میں غلطی کر رہے تھے اور وہ یہ تھی کہ جماعت میں بار بار جو ہے وہ ایفیشنسی دکھا رہے تھے پرتی دکھا رہے تھے امام جماعت سے پہلے رکوع اور سجدے میں جاتے تھے یہاں پر یہ نہیں دکھانی ہے پرتی بعد میں جانا ہے برابر بیٹھے والے ایک ہمارے دوست نہیں بتایا تھا اور وہ طالب نہیں تھے لیکن بڑے پیار سے انہوں نے کہا کہ بھلا اگر برا نہ مانے تو ایک چیز عرض کروں تو کہنے لے جی جی کہنے لے کہ وہ اصل میں یہ آپ پہلے جا رہے تھے تو اس سے نماز اگر جانموچ کے کریں تو جماعت باطل ہو جاتی ہے تو انہوں نے کہا اللہ اکبر تو بعض دفعہ کسی کو آپ اچھے طریقے سے بھی بتائیں تو وہ ناراض ہو جاتا ہے اس کی ایک رگ پھڑک جاتی ہے کہ یہ مجھے کیوں بتایا ہے تو ہم اگر بتائیں عزی مولوی تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا مومنین جب ایک دوسرے کو بتائیں تو ان کو کنفرم ہونا چاہیے اور بتانے میں بہت زیادہ ایک نرمی اور خضو و خشو والی کیفیت ہونی چاہیے وعلیٰ بعض دفعہ یہ اختلاف کا اور نفرتوں کا سبب ہو سکتا ہے مثال کے طور پر امام حسن امام حسن علیہ السلام کو کہ امام تھے فرزندہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا امیر الممنی جناب سیدہ تھے جب ایک کو غلط وضو کرتے ہوئے دیکھا تو عمر اس کی کیونکہ زیادہ تھی تو کہا کہ آپ ہمارے درمیان فیصلہ کریں کہ وضو کس کا سہی ہے یہ مشہور واقعہ ہے تو عمر بالمعروف میں بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے جنمع خیر سب سے اہم خیال یہ ہے کہ خود تو پتا ہوگی یہ واجب ہے کے نہیں ہیں جیسے ہم نے بتایا کہ دفعہ کسی نے ہم سے درست سے پہلے کہا کہ یہ آپ سب کو بتائیے گا مولانا کے لوگ بعض دفعہ وضو وہاں کرتے ہیں اور پھر چند خدم آکے یہاں مسا کرتے ہیں یہ بتائیے ہیں سب کو کہ یہ حرام ہے میں نے کہا کیا بتاؤں کبلا اس سب کو بڑے پیار سے میں نے کہا کہ نہیں کبلا کوئی حرض نہیں ہے لیکن تھوڑی سے ان کے میں نے بات رکھی میں نے کہا ہاں اگر بہت زیادہ دور تک جائیں اور ہاتھ خوشک ہو جائیں اور تو پھر سیکھ نہیں ہے لیکن ظاہر ہے چار خدم میں تو کچھ نہیں ہوتا بلکہ بعض دفعہ بہتر ہوتا ہے کہ واقعی وضو کرنے والوں کو آپ جگہ دیں اور جلدی سے نکل آئیں اسی طرح سے ایک صاحب نماز پڑھ رہے تھے خوراسان میں یہ ایک ہمارے بزرگ نے بتایا بچارے مورڈن قسم کے آدمی تشہد میں ایسے بیٹھے تو ٹکرائے اس کے بعد تو اس کے بعد ایسے کر کہتے ہیں سوری بچارے کو نہیں پتا کہ نماز میں جو ہے وہ آیا بول دیں کہ نہ بولیں لیکن سوالیاں پیدا ہوتا ہے کہ اگر مو سے نکل گیا سوری تو کیا کریں اگر اچانک نکل گیا تو کوئی بات نہیں ہے سلوات پڑھیں برمحمد والے محمد